اسلام علیکم جی آج ایک اور وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یونیورسٹی آف فریرہ کی سکوروشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فائل آپ کے سامنے کھلی ہے چلتے ہیں ہم سیدھا ہی یونیورسٹی آف فریرہ کی ویب سائٹ پر موسیقی لگ سے اسے چل دیں کروم پہ جلتے ہیں ادھر ہم اس کا لنک جو ہے وہ پیسٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 دیکھیں ابھی کارڈ ڈاؤنڈوڈ کر کے یہ لائف سائنسز اینڈ بائیو ٹکنالوجیز کی کارڈ ہم نے دیکھ لی ہے اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اس میں کریکلم بھی دی ہوئے جنیٹکس اینڈ ایولوشن اور سیلولر اینڈ مالیکیولر بائیو ٹکنالوجیز اور ریسرس ٹاپکس کے لیے انہوں نے لنک بھی دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ لنک پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ویب سائٹ کی ہوگی یہ اس نے ساری یہاں پہ کونٹیکٹ پرسن اور ہیڈ آف ہیڈ آفیس مینیجنگ ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے یہ سارے ان کی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں ایڈوکیشنل پلان دیا گیا ہے ریسرس ٹاپکس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنیٹکس اور ایولوشن میں کون سے ہوں جنیٹک پاپولیشن جنیٹکس ہے اس کے علاوہ بائیو سٹیٹسٹکس ہے بائیو انفرمیٹکس ہے تو یہ سارے ٹاپکس اس کے ریلیٹر اپ پرپوزل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بائیو ٹکنالوجی کا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کریپلم ہے ٹھیک ہو گئی پیچھے چلتے ہیں کوالیفکیشن تو ماسٹرز نہیں چاہیے اچھے انہوں نے کہا کہ جو ایولوشن آف کوالیفکیشن ہے اس میں آپ کے فورٹی پوائنٹس ہیں اور اٹھائیس آپ کو لینے ہیں ٹھیک ہے جی اور مینیمم فائنل سکور جو ہے وہ اسی میں سے آپ کو ساٹھ چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل چالیس ایولوشن آف کوالیفکیشن کے ہیں تو چالیس جو ہیں وہ انٹرویو کے ہیں ٹھیک ہے جی انگلیش میں ہوگا اور سی وی کا لکھا ہوگا ہے منڈیٹری ڈاکومنٹس جو ہیں پندرہ نمبر سی وی کے ہیں سی وی میں پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں لسٹ آف اگزیمینیشنز گریڈز اینڈ فائنل مارکس فار بیچولر اینڈ ماسٹر یہ آپ کی سی وی میں شو ہونا چاہیے مطلب جو بھی اپنی سی وی آپ بنائیں گے وہاں پہ آپ کے کورسز لسٹ اور اگزیم اور اس کے گریڈز بغیرہ سب لکھے ہونے چاہیے موٹیویشن کیا ہے آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے تھیزز کا ابسٹریکٹ ہو ٹھیک ہے جی اور یہ سارا سی وی میں چیزیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ریسرچ پروجیکٹ ہے دس ازار کریکٹر آپ لکھ سکتے ہیں اس میں ورڈز لکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے ساری چیزیں دیوئے یا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تیس مارکس اس کے ہوگے پبلیکیشن کے چار مارکس ہیں چونتیس ہوگے تین مارکس ریفرنس لیٹرز کے ہیں اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کے تین مارکس ہیں چالیس یہ ہوگی اگر آپ کے پاس سی وی اور ریسرچ پروزل اچھا ہے اس کے علاوہ آپ کے پبلیکیشن ہے اور ریفرنس لیٹر ہیں تو پھر آپ کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے کالیفائی کر جائیں گے یہ اگزیمنیشن ٹائم ٹیبل کا بھی لنک دیا ہوگا ہے ٹوٹل پوزیشنز جو ہیں وہ چھے آٹھ ہیں ویڈ سکالرشپس چھے ہیں اور جو ہے وہ ریزرڈ بھی ہیں دو چیٹے ٹھیک ہے جی تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں سپیشلی پاکستانی ہے کسی اور جو اٹلی سے باہر کے لوگ ہیں یہ سارچ کے حوالے سے بتایا ہوگیا ہے ٹوپکس بھی بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس کے حوالے سے آپ اس کا پروپوزل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن پروسس اچھا ہے تو اسی طرح آپ کسی دوسرے کا بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اپلیکیشن آن لائن اپلیکیشن گائیڈ بھی دیوئی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ہیلپل ہو پیکا پہ آپ جائیں گے تو اگر آپ کا اکانٹ نہیں ہے تو آپ کو اکانٹ بنانا ہوگا اگر بنا ہوا ہے تو سمپلی آپ جا کے سائن ان کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیڈ کر لیں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں پھر ویب سائٹ پر ڈریکٹلی چلیں ایک تھوڑا سا اور ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائیں یہ ٹرانسیشنل نیورو سائنسز اور نیورو ٹیکنالوجیز کا ہے اس میں کریکلم کوئی نہیں ہے ٹاپکس کے حوالے سے بتایا ہوئے مارکس اتنے ہیں سی وی کے بھی اتنے ہیں ریسرچ پروجیکٹ کے بھی اتنے ہیں پبلیکیشن کے بھی اتنے ہی ہیں اور یہ ہے کوئی کمیونکیشن کانگرس یہ کوئی ہے اس کے دو ہیں اور اور ادر پروفیشنل کوالیفکیشن کے بھی چار ہیں اچھا جی ٹھیک ہو گئی اچھا اس میں آپ دیکھیں نیچے جو ہی آپ آتے ہیں تو ایویلویشن ریزرچ تو یہاں پہ جب آپ کے انٹرویو میں سیکشن ہوئی تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں گو ٹو ریزرچ انٹرویو کرنڈر بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گا اچھا یہ جنرل کال آف اپلیکیشن ہے یہ بھی ڈونڈوڈ کر لیتے ہیں جو کال کے حوالے سے تو بھی پرمیشن ہوگی اس میں اچھا جی ٹھیک ہے جی اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں تو یہ سارے پہلے پروگرام دیئے کیونکہ چودہ پروگرام ہے اس میں ٹوٹل اور پوزیشن کے حوالے سے بتایا کہ پوزیشن کی ٹائپ کوم سی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس ٹوپک کے حوالے سے یا کس سکولرشپ ٹائپ کے حوالے سے پیریڈ ابراد کمپلسری ہے یہ ٹائپس کے حوالے سے کافی انفرمیشن دی ہوئی ہے کون کون سی انفرمیشن ہے اچھا جی پیکا پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ لنک دیا ہوئے اسی لنک پہ کلک کر کے آپ یہ ہے وہ ڈریکٹلی پیکا پہ یہ بیسیکلی مجھے کسی اور میں باہد ہے اس کے سارے میں اب براؤزر پہ براؤزر پہ اگر پی انفرات پہ یونیوریسٹی ای اب فریرا کی ویب سائٹ پہ آئی اچھا جی یہ ہم آگے ہیں اور اس پہ پی ایس ڈی کی کار ہم نے ڈھومڈی ہے پہ کہاں پہ ہے اچھا یہ ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا ہم پہلے بھی چلے جاتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا مینج اپلیکیشن لاغن ہو جاتے ہیں نیو سبمیشن میں آ جائیں گے تو اسی طرح پرسنل دیٹا پہلے فیل کریں گے میں کیونکہ یہ اپلیکیشن میری لگی ہوئی تھی تو یہ پہلے کا ڈیٹا کچھ موجود ہے مجھے یہ زیادہ اس پہ کرنا نہیں پڑتا کچھ چیزیں ہوئی ہیں جی ٹھیک ہو گئے اب سی ایڈ پروسیڈ کرتے ہیں اس کو پرسنل ڈیٹا میں کچھ چیزی شو کر رہے گی یہ دیکھ لیتے ہیں چلیں گے ابھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی تو یہ جب آپ اپلیکیشن فیل کریں تو آپ روک کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ میں نے کس طرح فیل کیا ہوا چیز سکتے ہیں کہ ہے چیز سکتے ہیں کہ نورمالی پروبلم تو نہیں آتا لیکن چلیں اچھا جی ٹھیک ہو گئے کور ہو گئے اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنے سٹیٹمنٹ اور ڈیکلریشنز کرنے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آپ اپنا پاسپورڈ لکھ لیں ٹھیک ہے جی پاسپورڈ آف کا ایشو کس نے کیا وہ لکھتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ریلیش ڈیٹ لکھنے کون سی ہے چلیں ہم ایسے لکھ دیتی ہیں ایکسپائری کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورڈ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گئے جی پاسپورڈ بھی ہو گیا اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے the undersigned declare that that i have read the selection announcement of the automation for phd course and i accept the rules ٹھیک ہو گئے یہ rules تو آپ کو accept کرنا ہی ہوں گے کیونکہ mandatory ہے to submit the test qualifications which form an integral part of the application certified copy of the original that submit attached the valid copy of the original تو جو آپ ڈاکومنٹس کریں گے وہ original کی copy ہی ہو گی وہ original کر سکتے ہیں copy اس کی ہو گی اچھا جی یہ بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح کر رہا ہوں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ جی میں نے پڑھ لیا جو بھی کال کے اندر ہے اچھا جی اس کے بعد extra time اور assistance تو یہ نہیں یہ mostly نہیں چاہیئے ہوتا نا اچھا اب یہ کہتا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی انرولمنٹ ہوگی تو کیا آپ کا کوئی کام تو نہیں جو رہتا ہوگا definitely جو پی ایس ڈی کرنے کے لئے آئیں گے پھر وہ لکھیں گے نو میرا کوئی کام جو ہے وہ انرولمنٹ کے ٹائم وہ نہیں ہوگا کیونکہ پی ایس ڈی ایک full time job ہے ٹھیک ہوگی جی اچھا جی اب اس میں ہم پی ایس ڈی کورس کی سیلیکشن کر لیتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ لگ کرنا پڑے گا ہر ایک کا تو یہ میں نے شروع ہی Transitional Neuro Sciences & Neuro Technologies سے کیا تھا تو یہ بھائی یہاں پہ وہ ہی اسی کورس کے والے سے آئے گا ٹھیک ہے جی اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ ریزرڈ پہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ باہر سے ہو تو بے شک آپ نہ کر دیں اگر آپ کسی topic پہ interested ہیں تو لکھتے ہیں ان میں سے کوئی topic بھی finalize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے interest کا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے زیادہ relevant ہے اگر وہ پی این این آر والا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں سے آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں ہوگا جو ہے knowledge آپ کا چیک ہوگا اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے کہ specific procedure for candidate living abroad candidate residing abroad may carry out the interview by video conference skype تو اس میں آپ کیا کریں گے yes لکھتے ہیں ٹھیک ہے yes کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنا skype کا ڈی لکھتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اور پھر پروسیڈ کر دیں گے اب جی یہ آگئی ہے ڈگری لیول تو آپ graduated ہوں گے ٹھیک ہے جی فارن ڈگری کر پاکستان سے کو کر رہا ہے ڈگری کے ٹائپ لگ دے msc ہے یہ کیا ہے آپ complete name لکھیں ٹھیک ہے یونیورسٹی لکھ دیں یہ تو میں سمجھانے کے لئے بس لکھ دیتا ہوں short short version اس لئے آپ پورا لکھیں گے major major بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دو سال میں سارے general courses پڑے ہوتے ہیں اور پھر دو سال میں major ایک course ہوتا ہے یہاں پہ بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ confusion کا شکار ہوتے ہیں یہاں پہ یہ لکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈگری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے یا ہوگی یہ دونوں چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایک جو بھی feasibility ہے وہ آپ لکھتے ہیں چھلیں اس کو ویسے لکھتے ہیں یہ آپ لکھتے ہیں اور year select their year تو یہ دو سال وہ شو کرے گا اگر آپ نے بیس میں complete کی ہے تو وہ بیسیکلی انیس بیس ہی شو کرے گا اس کو آپ ٹک کر دیں گے grade جتنے بھی آپ کے marks آئے ہیں وہ آپ لکھ دیں یا چلیں یہ بھی ایک اچھا طریق ہے آپ total marks سے لکھتے ہیں ٹھیک کہ i have the relevant qualification required by selection selected doctorate اوکے یہ mandatory چیزیں جو ہیں یہ لازمی فل کرنا پڑتی ہیں secondary school diploma تو یہاں پہ آپ اپنا foreign کا لکھ دیں ٹھیک ہے جی اس میں جو بھی ہے آپ کا pre engineering ہے یا inter ٹھیک ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگے جی year year 2008 2009 یہ جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ لکھ دیں گے اور اپنے college کا نام بھی لکھ دیں گے جو بھی آپ کا institute کا نام ہوگا وہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہوگا city بھی لکھتے ہیں جو بھی ہے country بھی لکھتے ہیں اگر list میں نام ایسے نام نہیں یہاں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں مکہ ہوا کہ if the institution is not present in the list the institute field type choose institution she is not defined یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے کالج کا یہ کالج کا نام آپ پہ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پہ اچھا یہاں پہ آپ لیکھ لیں اپنی سی وی فار ایک جیمپل ضروری ہے تو سی وی اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہو گئے جی سی وی کر لیں ریسرچ پروجیکٹ ہے تو ریسرچ پروجیکٹ کر لیں وہ بھی آپ اپلوڈ کر دیں اور بھی اس میں آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ پرپوزل ہے ایڈ کے اپشن جب میں جا کے آپ اپنے اور بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں لکھا ہوئے مینیمم نمبر آف ایلیمنٹس ایک تو آپ نے لازمی کرنا ہے اور زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں پبلکیشنز ہیں اگر ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہ دو طریقہ کا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کر لیں گے اس کو سیلیکٹ یہ ٹائپ آف ابلیگیشن کونسی ہے اس کا لنک بھی بھیج سکتے ہیں سائیٹیشن فارمٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ سارا آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا چاہیے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی نا جو آپ نے کہیں باہر پریزنٹ کیا کوئی کانفرنس وغیرہ میں کوئی اوستریکٹ بغیرہ تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد آپ ماسٹرز ڈال دیں اپنا ڈگریز وغیرہ جو بھی آپ کی ہیں جو آپ کی ایم ایسی کی ڈگری ہے اور ٹرانسکریپٹ ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد پروسیڈ کر دیں گے نیکسٹ اب یہ دیکھیں آپ پہ انہوں نے لکھا کہ ریفرنس لیٹرز ریکوائیڈ ہی نہیں تو یہاں پہ ریفرنس لیٹر کے مارکس بھی نہیں ہوں گے تو سیو کر کے بیک چلے جائیں گے جی ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ سائن کا آپشن نہیں ہے اب صرف سبمٹ کا آپشن دے رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سبمٹ کروا دینا جی اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بار سارا اپنا ٹھیک ہے جو بھی کوئی اگر پرابلم ہو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈریکٹلی آپ سبمٹ کر دیں گے جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کال جو ہے وہ جی تو یہ دیکھیں کہ سبمٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے کوئی اور اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی فار ایک جمپل آپ یہاں سے اس پہ چلے جائیں گے یونیورسٹی کی سائی پہ جہاں پہ یہ پیکہ پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ یہ پی ایس ڈی آرہا ہوگا نا یہ ایسی کی کارڈز ہیں تو یہاں سے آپ کسی اور میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈریکٹ اسی کمپیٹیشن کو کھول کے اس میں آپ پر اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو انشاءاللہ آپ کو کافی ہیل فلڈ رہ گی یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملنا کہا ہوگی موسیقی 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 موسیقی